دو ہزار چوبیس نوراتری کے دوران بھول کر بھی نہ کریں یہ کام پڑھ سکتا ہے پستانہ دو ہزار چوبیس نوراتری میں بہت سے نیموں کا پالن کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ہم نیموں کا پالن نہیں کرتے تو ہمیں شب فل کی پرابطی نہیں ہوتی جانتے ہیں نوراتری میں کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے نوراتری کو بہت ہی پاون مانا گیا ہے اس دوران بہت سے کام کرنے پر منع ہی ہوتی ہے چیتر نوراتری نو اپریل دو ہزار چوبیس سے رکھے جا رہے ہیں اس دوران ماں کے نو روپوں کی آرادنا کی جاتی ہے گھر میں ماں درگا کا واس ہوتا ہے اسی لیے اس دوران ہمیں بہت سے نیموں کا پالن کرنا چاہیے نوراتری کے دوران بال نہیں کٹوانے چاہیے ساتھ ہی اس نو دنوں ناکھون بھی نہیں کٹنے چاہیے ساتھ ہی ان دنوں میں داڑی بنانے پر بھی منع ہی ہوتی ہے اس کا کرنا شب نہیں مانا جاتا ہے مانتا ہے کہ ایسا کرنے سے دیوی درگا آپ سے ناراج ہو جاتی ہے نوراتری کے دوران اپنے ساتھوک بھوجن ہی گرہن کرنا چاہیے اس دوران پیاس لحسون کا سیون نہیں کرنا چاہیے ساتھ ہی ماس اور مدیرہ کو بھی گرہن نہیں کرنا چاہیے نوراتری کے دوران ہمیں گھر اور پوجہ ستھان کے آسپاس گندگی نہیں کرنی چاہیے ایسا مانا جاتا ہے نوراتری کے دوران مادرگا ہمارے گھر آتی ہے اسی لیے اس دوران صفائی رکھیں گھر میں پڑی ٹوٹی فوٹی چیزوں کو گھر سے باہر کر دیں یہ شب فل نہیں پردان کرتی ہر کونے کی صفائی اچھے سے کریں بھگوان کے مندر کو اچھے سے صاف صفائی کے ساتھ رکھیں اس دوران چمڑے سے بنی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسی چیزوں کا استعمال نوراتری کے دوران برجت ہے نوراتری میں سہاگن مہلاؤں کو گلتی سے بھی نہیں کرنے چاہیے یہ پانچ کام بھارت دیش کا سب سے پرچلت تیوہار ہے نوراتری یہ ہر سال دو بار منایا جاتا ہے یہ ایک ماتر ایسا تیوہار ہے جسے بھارت میں لگاتار نو دنوں تک منایا جاتا ہے دراصل اس تیوہار کو درگا ماں کا تیوہار بھی کہا جاتا ہے لوگ اس دن درگا ماں کے نو روپوں کی پوجا کرتے ہیں اور ورت رکھتے ہیں اس دوران ماں درگا کے نو روپوں کی پوجا کی جاتی ہے پانڈچی بتاتے ہیں کہ اس پار کے چیتر نوراتری کئی سالوں کے بعد ایک بہت شب سیوگ لے کر آئے ہیں یہ گرہ سیوگ بہت وشش ہیں اور پنچانگ کے مطابق ان دنوں میں اپاسنا کرنے کا فل ابھوت پورو مل سکتا ہے وہیں پانڈچی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر سہاگین مہلائیں اس نوراتری میں ماں درگا کو پرسند کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر میں نوراتری کے دنوں میں کچھ چیزوں کو بلکل نہ کریں نوراتری میں کچھ چیزوں کا سیون کرنا بہت اپشکم مانا جاتا ہے جانئے کیا ہیں یہ چیزیں نوراتری میں نو دن میں سہاگین مہلائیں کو بھول کر بھی بال نہیں کٹوانا چاہیے سہاگین مہلائیں کو نو دنوں تک ناکھون نہیں کٹنے چاہیے ورت رکھنے والی مہلائیں کو نو دن تک میمبو نہیں کٹنا چاہیے اگر آپ نوراتری میں کلر ستھاپنا کر رہی ہیں تو اکھنڈ جوتی جلا رہے ہیں اس کے لیے ان دنوں گھر کھالی چھوڑ کر نہیں جائیں وشنو پران کے انسار نوراتری ورت کے سمیں شاریرک سمبند بنانے سے بھی ورت کا فل نہیں ملتا ہے اس دورانگ کھانے میں پیاز لسن اور نون ویج بلکل نہ کھائیں نو دن کا ورت رکھنے والوں کو کالے کپڑے نہیں پہنے چاہیے ساتھ ہی نو دنوں تک مانگ اوشے بھرنی چاہیے ورت رکھنے والی عورتیں بال نہ دھوئیں ورت میں نو دنوں تک کھانے میں اناج اور نمک کا سیون نہیں کرنا چاہیے چیتر نوراتری میں ان اپائیوں سے برسگی ماں درگا کی کھرپا منو کامنائے ہوں گی پوری نوراتری میں پورے نو دن دیوی ماں کے نو سوروپوں کی پوجا کی جاتی ہے نوراتری میں ماں درگا بھکتوں کے گھر میں پرویش کرتی ہے جانتے ہیں ماں درگا کو پرسند کرنے کے اپائے چیتر نوراتری کی شروعات نو اپریل سے ہوگی نوراتری میں پورے نو دنوں تک ماتا رانی کے نو الگ الگ سوروپوں کی پورے ویدھی ویدھان سے پوجا کی جاتی ہے نوراتری کے ان نو دنوں میں لوگ ماں درگا کو پرسند کرنے کے لیے ترہترہ کے اپائے کرتے ہیں نوراتری میں کیے گئے اپائیوں سے دیوی ماں کو جلد پرسند ہوتی ہیں اور بھکتوں پر اپنی کرپا برساتی ہیں جانتے ہیں چیتر نوراتری میں کن سرل اپائیوں سے ماں درگا کو پرسند کر ان کا آشیرواد پرابت کیا جا سکتا ہے نوراتری میں ایسے کریں ماں درگا کو پرسند نوراتری میں ماں درگا کی کرپا پرابت کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ نوراتری کے پہلے دن پوجا ستھان پر ماں درگا لکشمی اور ماں سرسوتی کے چتروں کی ستھاپ نہ کریں اب انہیں فولوں سے سجا کر ویدھپور وقت ان کا پوجن کریں نوراتری کے پورے نو دنوں تک ماتا کا ورت رکھنے سے ماتا رانی کی کرپا جلد ملتی ہے اگر یہ سمبھو نہ ہو تو پہلے چوتھے اور آٹھوے دن کا اپواس جرور کریں ایسا کرنے سے ماتا رانی پرسند ہو کر بھکتوں کی منوکامنا پوری کرتی ہیں نو دنوں تک گھر میں ماں درگا کے نام کی جوتی جرور جلانی چاہیے نوراتری میں ادھک سے ادھک ماں کے نوان منتر اہرین کلین چامنائے وچے کا جاپ کرنا اتم رہتا ہے اس کے علاوہ ان نو دنوں میں درگا سبتشتی کے پاٹھ جرور کرنا چاہیے اس سے اتم پرنام کی پرابتی ہوتی ہے ماں درگا کی پوجا میں ہمیشہ لال رنگ کے آسن کا اپیوگ کرنا چاہیے درگا ماں کی پوجا ختم ہونے کے بعد اس آسن کو پرنام کریں اور اسے لپیٹ کر سرکشت جگہ پر رکھ دیں ماتا رانی کی پوجا میں لال وستر پہنہ بہت شب مانا جاتا ہے لال وستر پہنے کے ساتھ ماتھے پر لال رنگ کا تلک بھی لگانا چاہیے نوراتری میں لال رنگ کے کپڑے پہن کر پوجا کرنے سے ماتا رانی کی شیگر کھرپا ہوتی ہے ماں درگا کو پراتھ کال کے سمیں شہد ملا دودھ ہرپت کریں پوجن کے پاس اسے گرہن کرنے سے آتما اور شریر کو بل کی پرابتی ہوتی ہے ماتا رانی کو پرسند کرنے کا یہ ایک اتتم اپائے ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کھرپیا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے کمنٹ میں ہر ہر مہادیو لکھیں مہادیو آپ کی سبھی منوکامنا پورن کریں ڈسکلی مر اس لیک میں دی گئی کسی بھی جانکاری کی سٹیتا یا وشفنیتا کی گارنٹی نہیں ہے ڈبین مادموں جیسے جو تشیوں پنچانگ مانتاؤں یا پھر دھرم گرنثوں سے سنگلیت کریے جانکاریاں آپ تک پہوچائے گئی ہیں ہمارا ادیش میں ہی سوچنا پہوچانا ہے اس کے صحیح اور صد ہونے کی پرامانیتا نہیں دے سکتے ہیں اس کے کسی طرح کے اپیوک کرنے سے پہلے سمندھت وششگے سے سلاح جرور لیں